بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے رحمتا من ربک انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنین لا اله الا هو يحیر ويمیت ربکم ورب آبائکم الاولین حامین اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا ہم تو خبردار کرنے والے ہیں اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی فرشتوں کو بھیجتے ہیں یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے وہی تو سننے والا ہے جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے بل هم فی شک يلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشا الناس هذا عذاب أليم رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین ثم نتولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوما نبطش البطشت القبراء انا ہم تقیمون لیکن یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صاف دھوا نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے اس وقت وہ کہیں گے کہ اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر ہم ایمان لاتے ہیں اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو ہمارے احکام کھول کر بیان کر دیتے تھے پھر انہوں نے ان سے مو پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے دیوانہ ہے ہم تو تھوڑے دنوں عذاب دال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ اَنْ اَنْ اَدْوْا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ اَنْ لَكُمْ رَسُولٌ اور ان سے پہلے ہم نے قوم فیرون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو میں تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَتْرُكِ الْبَحَرَ رَهُوًا إِنَّهُمْ جُنْدُمْ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَقُونِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَزْرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَفْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ وَلَقَدْ نَجْجَيْنَا بَنِ إِسْرَائِلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِينَ اللہ نے فرمایا کہ اچھا میرے بندوں کو رات و رات لے کر چلے جاؤ اور فیرونی ضرور تمہارا تعافق کریں گے اور سمندر سے کہ ٹھیرا ہوا ہوگا پار ہو جانا تمہارے بعد وہ پورا نشکر دبو دیا جائے گا وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمیں چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رون آیا اور نہ ان کو محلت ہی دی گئی اور ہم نے بنی اسرائیل کو زلت کے عذاب سے نجات دی مِن فرعون اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينَ اِنَّ هَا أُولَاءِ لَيَقُولُونَ اِنْهِئَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوْ بِآاءِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبْتَعِنُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ یعنی فیرون سے بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم میں سے علم کی بنیات پر چنا تھا اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں کھلی آزمائش تھی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کرلا بھلا یہ اچھے ہیں یا طبعہ کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا بے شک وہ گناہگار تھے وَمَا خَلَقْنَا السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ یَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَمْ لَوْلًا شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَرْحِمَ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے اس کو کھیل کے لیے نہیں بنایا ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے جی اٹھنے کا وقت ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی مگر جس پر اللہ مہربانی کرے بے شک وہی غالب ہے بڑا مہربان ہے ان شجرة الزقوم طعام الأذیم كالمهل يغلي في البطون كولی الحنیم خذوه فاعتلوه الى سوائی الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عناب الحنیم ذق انک انت العزیز الكریم ان هذا ما كنتم به تمترون ان المتقین فی مقام امین فی جنات وهمون يلدسون من سودس و استدرق متقابلين بلا شبا تھوہر کا طرح گناہگاروں کا کھانا ہوگا جیسے پگلا ہوا تابا وہ تھوہر پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزف کے بیچوں بیچ لے جاؤ پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو اب مزہ چک تو بڑی عزت والا اور سردار تھا یہ وہی دوزف ہے جس پر تم لوگ شک کیا کرتے تھے بے شک پرہزگار لوگ چین کے مقام میں ہوں گے یعنی باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز رشم کا لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے کذالت وزوجناهم بحور عین یدعون فيها بكل فاكهة آمین لا يدوقون فيها الموت إلا الموت فالأولى ووقاهم عذاب الجحیم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظیم فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ نَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبَ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے وہاں امن و اتمنان سے ہر قسم کے میوے مگائیں گے اور کھائیں گے اور پہلی دفعہ کے مرنے کے علاوہ موت کا مزہ پھر نہیں چکھیں گے اور اللہ ان کو دو زب کے عذاب سے بچا لے گا یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں پس تم بھی انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے حامین تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحكیم ان في السماوات والارض لآلات للمؤمنين وفي خلقكم ما يبث من ذا بت آیات لقوم يوقعون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق حامین اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے دانا ہے بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لئے اللہ کی قدر کی نشانیاں ہیں اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور وہ جو اللہ نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا اس میں اور ہواوں کے گردش دینے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں تلك آیات اللہ نتلوها عليک بالحق فبأی حديث بعد اللہ وآیاته يؤمنون ويل لكل أساك أثیم يسمع آیات اللہ تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يصنعها فبشره بعذاب أمین وإذا علم من آیاتنا شيئا اتخذها غلوا أولئك لهم عذاب مهین من ورائهم جہنم وَلَا يُغْلِعًا مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا نَتْتَخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءً وَلَهُمْ عذابٌ عظيمٌ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے ہر جھوٹے گناہگار پر افسوس ہے کہ اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے مگر پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنائی نہیں سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کے خوشخبری سنا دو اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہسی اڑاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے زلیل کرنے والا عذاب ہے ان کے پیچھے دوزت ہے اور جو بھی یہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئے گا اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے